ڈاکٹر نظیر لغاری اس طرف اس وقت اکیلے کھڑے ہیں یہ قاضی پرادان کبھی بھی باز نہیں آئیں گے اپنی شیطانگری سے مالک اور ملازم کے درمیان یہ معاملہ آج پھر امرجنسی پہ انہوں نے حملہ کر دیا بوڑا سم ہم سمجھتے ہیں کہ انہوں نے کرپشن کی ہے جب تک یہ اریسٹ نہیں ہوں گے جیل میں نہیں جائیں گے ان کو سزا نہیں ملیں گی یہ شیطانگری کبھی چھوڑنے والے نہیں ہیں چانسلر کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ وائس چانسلر کی تقرری کرے یا وائس چانسلر کو ہٹائے ایک چیز جو ہم واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ یہ معاملہ یا یہ جو تنازہ جس کو ہم اگر کہیں تو یہ دو فریقین کے مابین اس کو ہم نہیں کہیں گے بلکہ مالک اور ملازم کے درمیان یہ معاملہ ہے وہ اس اعتبار سے کہ ڈاکٹر نظیر لغاری کو جون دو ہزار بیس میں وائس چانسلر مقرر کیا گیا اگرچہ اس کے پیچھے بھی کافی کشیدہ قسم کی صورتحال رہی اور جس طریقے سے انہوں نے یہ پوزیشن حاصل کی اور ہرائسمنٹ بلیک میلنگ کے ذریعے لیکن بہرحال وہ ایک الگ کہانی ہے تو ان کو جو وائس چانسلر بنایا گیا تو وائس چانسلر ایمپلوئی ہوتا ہے یونیورسٹی کا یونیورسٹی کا مالک قطن نہیں ہوتا یونیورسٹی کا جو مالک ہے وہ اسرہ یونیورسٹی کے ایکٹ کے مطابق اسرہ اسلامک فاؤنڈیشن ہے اور اسرہ اسلامک فاؤنڈیشن کے جو ڈیریکٹرز ہیں جو مالکان ہیں ادارے کے وہ آپ تمام لوگوں کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور ان سب نے ایک مشترکہ جو ہے وہ متفقہ رائے اور نظریاتی رائے اختیار کی کہ ڈاکٹر نظیر لغاری کو ہٹایا جائے ان کو سسپنڈ کیا جائے اور ان کی ریکمینڈیشن کے مطابق 26 نومبر 2020 کو ڈاکٹر نظیر لغاری کو سسپنڈ کیا گیا تو ہمارے سارے بڑے جو ہے وہ اس معاملے میں یک زبان ہیں انہوں نے مجھے چانسلر نامزد کیا اور ڈاکٹر احمد ولیولا قاضی کو ایکٹنگ وائس چانسلر اپوائنٹ کرنے کی ریکمینڈیشن دی اور ڈاکٹر نظیر لغاری کو سسپنڈ کرنے کی ریکمینڈیشن ڈاکٹر نظیر لغاری اس طرف اس وقت اکیلے کھڑے ہیں کوئی بھی ڈیریکٹر اسرہ اسلامی فاؤنڈیشن کا ان کے ساتھ نہیں ہے اس وقت حقیقت یہ ہے کہ ڈاکٹر نظیر لغاری کی کوئی ایسی خاص خدمت اس ادارے کے حوالے سے نہیں رہی ہے اس ہمارے معاشرے میں اداروں کا ویسے بھی فقدان ہے اور جب سے ڈاکٹر نظیر لغاری آئے ہیں دو سال پیچھے اگر آپ چلے جائیں تو اسرہ یونیورسٹی میں کسی قسم کا کوئی تنازہ نہیں تھا صاف ظاہر ہے کہ ایک ایسا آدمی جس کی سوچ میں یہ ہے کہ تنازات پیدا کیے جائیں ڈاکٹر نظیر لغاری کا اسرہ یونیورسٹی کے قیام میں نہ ہونے کے برابر کنٹریبیوشن ہے کنٹریبیوشن جن لوگوں کا ہے وہ آپ کے سامنے تشریف فرما ہے جب اسرہ یونیورسٹی اپنے پیروں پر کھڑی ہو گئی کیونکہ جو تعلیمی اداروں کا جو قیام ہے وہ بڑا ایک جان جوکھوں والا ایک بڑا مشکل عمل ہے بالخصوص اس حوالے سے کہ جب آپ کو باہر سے کوئی فنڈنگ یا کوئی گورنمنٹ کی فنڈنگ نہ ملتی ہو تو پرائیوٹ ادارے کی حیثیت سے جو ریوینیو کلیکٹ ہوتی ہے اس سے ادارہ چلانا اور ادارے کو بڑھانا کیونکہ یا کوئی اور آدمی جو باہر سے آئے جس کی آنکھوں میں ایک ہرس اور جو ہے وہ لالچ ہو کیا وہ آدمی یہ ظاہری بات ہے جو کوئی بھی ایک سمجھدار آدمی ہے وہ یہ باتیں آسانی سے سمجھ سکتا ہے تو ڈاکٹر نظیر لغاری نے مختلف اداروں کو ریگولیٹری بارڈیز کو شکایت لکھیں اور ان کو خطوط لکھے ہمیں درانے دھمکانے کے لیے ہمیں جو بھی خطوط ملے متعلقہ اداروں سے ہم نے ان خطوط کے جوابات دیے جون دوہزار بیس میں ڈاکٹر نظیر لغاری نے مسلح افراد کی مدد سے ہیدر آباد بائی پاس سے بلکل متصل ہمارا اسرا فانڈیشن کا سکول ہے اسرا فانڈیشن سکول اس پر انہوں نے مسلح افراد کی مدد سے قبضہ کر لیا اور مطالبہ کیا کہ ان کو وائس چانسلر مقرر کیا جائے ورنہ سنگین نتائج کا سامنا ہو سکتا ہے اس وقت خوف و حراس کی ایک کیفیت میں جو چانسلر تھے اس وقت انہوں نے ان کو وائس چانسلر مقرر کیا اور ہماری جو فانڈیشن کے ڈیریکٹرز تھے وہ بھی خوف و حراس کا شکار تھے وائس چانسلر بنے کے بعد ڈاکٹر نظیر لغاری نے ایک خط جہا وہ لکھا اور اس میں ایک معذراتانہ انداز میں کہا کہ جو میں نے الزامات لگائے تھے ڈاکٹر غلام قادر قاضی پہ میں وہ واپس لیتا ہوں اور وہ غلط فہمی کی بنیاد پہ تھے ڈاکٹر نظیر اشرف لغاری نے اپنی جو انتقامی کاروائی ہے اور اپنی جو حوص کی جو روش ہے اس کو مزید تیز کر دیا اور کچھ عرصہ بعد کچھ ہی عرصے بعد انہوں نے یہ تقاضی کیا کہ ان کے بیٹوں کو فانڈیشن میں ڈیریکٹر بھرتی کیا جائے ان کے بیٹوں کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ ذرا مجرمانہ قسم کا ہے اور ہماری فانڈیشن کے ڈیریکٹرز نے ان کو انکار کر دیا اس پہ ڈاکٹر نظیر لغاری نے بحیثیت وائس چانسلر کے جو یونیورسٹی کی طرف سے جو فنڈز جاتے ہیں ہمارے خیراتی کاموں کے لیے جو اسراء اسلامی فانڈیشن کے خیراتی کام ہیں وہ بند کر دیے تو پھر ہمارے بڑوں نے سٹینڈ لیا یہ تو قطن کوئی جائز اور صحیح طریقہ نہیں ہے کہ مسئلہ افراد بلا کے اور قبضہ کیا جائے کسی ادارے پہ لیکن ڈاکٹر نظیر لغاری نے بلکل یہی کیا ہیدراباد کیمپس پہ انہوں نے مسئلہ افراد بلا کے اور ایک قبضے کی صورتحال قائم کر لی اور جو ہمارے جو بڑے ہیں ہمارے جو فانڈنگ ڈیریکٹرز ہیں جنہوں نے اس ادارے کی بنیاد ڈالی ان کو بے دخل کیا کیمپس سے ان کا داخلہ بند کر لیا جو پچھلا ایک سال سوا سال جو گزرا ہے ڈاکٹر نظیر لغاری نے اس ایک سال سوا سال کے دوران جو ہے وہ کیا 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 ہے انہوں نے ہماری جو اسلامباد کیمپس ہے اس پہ تین دفعہ مسئلہ افراد کی مدد سے حملے کرائے پچیس اپریل دوہزار اکیس کو انہوں نے حملہ کیا جو کہ پھر ناکام ہوا اس کے بعد اکیس آگسٹ دوہزار اکیس کو بھی انہوں نے اسلامباد کیمپس پہ حملہ کیا جو کہ ناکام رہا اس کے بعد سات نومبر دوہزار اکیس کو انہوں نے حملہ کیا جو پھر اللہ کے فضل سے ناکام ہوا اس کی ایف آئی آر بھی کٹی ہوئی ہے اسلامباد کی جو مقامی جو پولیس ٹیشن ہیں اور اس کی ہمارے پاس سی سی ٹی وی فوٹیج ویڈیوز بھی موجود ہیں حصول ہوئی ہے جو ان کے بیٹے زید لغاری کو وہ رقم دی گئی ہے اس لیجر میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے اس میں اگر آپ لیجر میں دیکھیں گے کہ یہ لکھا ہوا ہے کہ ان کو اسلامباد کیمپس کے حوالے سے پچاس لاکھ دیئے گئے چالیس لاکھ دیئے گئے یا کراچی کیمپس کے اخراجات کے حوالے سے چالیس لاکھ پچاس لاکھ سوال یہ ہے کہ جو کیمپس ان کے کنٹرول میں ہے ہی نہیں تو وہ اتنی ساری رقم اس کیمپس کے لیے کیسے لیجر میں لکھا تو اس سے صاف ظاہر ہے کہ وہ کوٹ کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے انہوں نے اس طرح کا لیجر بنایا اور جو ہمیں پتا ہے کہ ساڑھے تئیس کروڑ اور تقریباً چوبیس کروڑ کے قریب رقم جو ہے وہ زید لغاری نے ہتھیائی ہے یہاں سے اور وہ رقم ہم سمجھتے ہیں کہ انہوں نے کرپشن کی ہے اور وہ انہوں نے اپنی یہ رقم جو ہے وہ ان کی جیب میں گئی ہے موجودہ صورتحال ہے اس میں ہماری جو فاؤنڈیشن ہے ان کے جو ڈیریکٹرز ہیں وہ بلکل یک زبان ہیں اور ان کا ایک متفقہ فیصلہ ہے کہ ڈاکٹر نزید لغاری کو یہاں سے ان کو پہلے ہی سسپنٹ تو وہ پہلے ہی کر چکی ہے فاؤنڈیشن کے ریکمینڈیشن سے ڈاکٹر نزید لغاری کو تو پہلے سے ہی سسپنٹ کیا جا چکا ہے اور ہمارے ڈیریکٹرز کی یہ خواہش ہے کہ ہمارا ادارہ جو ہے وہ ڈاکٹر نزید لغاری جیسے آدمی سے جو ہے وہ نجات حاصل ہو اور تاکہ ادارہ واپس اپنی اس آج اور بلندی پہ پہنچ سکے جس پہ وہ اتنے عرصے سے کام کر رہا تھا یہ قاضی برادان کبھی بھی باز نہیں آئیں گے اپنی شیطانگری سے اتنا سارا حملہ کیا جو آپ نے سی سی ٹی وی پہ دیکھا ہے مسلح افراد تھے آٹومیٹک ویپن کے ساتھ لے آئے آج پھر امرجنسی پہ انہوں نے حملہ کر دیا پانچے گاڑیاں گارز کے ساتھ وہی ولی قاضی حماد قاضی شازیہ قاضی اور اپنا سجاد قاضی ان سے سربراہی کر رہے تھے اور امرجنسی میں جو مریض کرٹیکل پڑے ان پہ آگے حملہ کیا بڑی مشکل سے پھر ایسے پی صاحب کو میں نے رنگ کیا اور اس کی بڑی مربانی کہ وہ جائے واد آدھ پہ فوراں ہی پہنچ گئے اور جیسے ہی پہنچے انہوں نے اپنی پولیس کو حکم دیا اور پھر ان کو لیچیاں مار کے ان کو نکال دیا گیا ہے تو یہ اس کی سبب یہ ہے آج کیوں آئے ہیں اس وجہ سے اس وجہ سے کہ ایف آئی آر جو کتی ہے ان میں ان کو نامزد نہیں کیا گیا ہے کوئی اریسٹ نہیں ہوا ہے جب تک یہ اریسٹ نہیں ہوں گے جیل میں نہیں جائیں گے ان کو سزا نہیں ملیں گی یہ شیطانگری کبھی چھوڑنے والے نہیں ہیں کیونکہ ان کو چاہیے حرام کا پیسہ حرام کی دولت اور حرام کی کمائی وہ ہم انشاءاللہ ان کو لینے نہیں دیں گے کوٹ میں ہم گئے ہیں کراچی میں کہ بھئی وائی چانسلر کو یہ کام کرنے نہیں دیا جا رہا ہے کیا گلتی ہے وائی چانسلر کی اس میں کورٹ کا فنسلہ انشاءاللہ آنے والا آئے اور ادھر بھی ہم گئے ہیں ہیدر آباد کی کورس میں بھی گئے ہیں کہ جو ایف آئر کرتی ہے وہ ایسی نہیں کتنی چاہیے تھے ناموں کے ساتھ کتنی چاہیے تھے کہ کون آئے اور کس نہیں آکے ہلا گلا کیا تو اس کے لئے بھی ہم کوشش کریں ہم بالکل یہ کریں گے قانونی طور پر جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ہم لائیں گے ان کے لئے والدین اسٹوڈنٹ اسٹاف ہمارے جتنے بھی ہیں وابستہ ہمارے یونیسٹی اور اسپتال سے ان کے لئے پیغام یہ ہے کہ آپ بالکل کسی چیز سے کوئی خوفزدہ نہ ہوں ہم آپ کے ساتھ ہیں ایڈمنسیشن آپ کے ساتھ ہیں آپ کے کام جیسے چل رہے تھے ایسے ہی چلیں گے ایک دو دن تھوڑی تکلیف آئی ہے یونیسٹی کے اسٹاف کو اور یونیسٹی کے بچوں کو اسپتال انشاءاللہ ہمارے ایسے ہی چلنے جائے اور اسپتال صاحب نے اشور کیا ہے کہ اسپتال میں کسی قسم کی کوئی ہنڈرنس نہ ہو تو انشاءاللہ وہ ٹھیک چلتا رہے گا اور کسی قسم کی گبرانی کوئی ضرور نہیں ہے